جو دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس چینل پر تو آئی کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دریائے چناب اور دریائے جلم کی کیا صورت آ رہے گی اور اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریائے چناب نے زمین کی کٹائی شروع کر دی ہوئی ہے اور ایستا ایستا وہ زمین کو کٹنا کٹتا جا رہا ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کو آئی کے آئی کے بارے دریائے چناب کے بارے میں انفارمیشن دوں گا تو ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہنا جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پہلے کچھ دنوں میں دریائے چناب میں بہت زیادہ پانی آیا تھا لیکن وہ پانی آسانی کے ساتھ گزر گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پانی بھی کہیں نہ کہیں اس نے نکالا وہ تھا دریائے میٹرانجہ میٹرانجہ کے علاوہ اس کے علاوہ اس نے سیالمور سے بھی کافی آتاک پانی نکالا تھا لیکن چنیور سے اس سے ہوتا ہوا وہ سانی سے گزر گیا وہاں سے اس نے نہیں نکالا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا دواروں کی طرح اوپر انچے انچے بند وہاں پر اور سانی کے ساتھ پانی وہاں سے گزر گیا تو اس کے علاوہ جو اب پچھلے دنوں میں اس کے بعد پچھلے دنوں میں ریلیکس ہو گیا تھا دریائے لیکن اب پھر سے پانی آ گیا کشمیر سے لاکھوں کی تعداد میں پانی آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ پانی سلابی شکل اختیار کریں اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سسکرائب کر دیں جو ابھی تک نہیں کیا تو آئی کی انفرمیشن کے مطابق پتہ چلا ہے کہ وہ پانی آ چکا ہے دریائے میں لیکن دریائے جلم سے اپ ڈیٹ ملی ہے کہ وہ پانی جو ہے دریائے جلم میں بہت ہی آئی تک بہت ہی آت تک گرہ چمک کے ساتھ آ رہا ہے اور جتنی جلدی دریائے جلم میں وہ پانی پہنچ چکا ہے اتنی ہی جلدی میں وہ دریائے چناب میں بھی پہنچ جائے گا اب یہی توقع کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ وہ جیسے پیچھلے پانی آسانی کے ساتھ گزر گیا ہے یہ پانی بھی اللہ کرے آسانی کے ساتھ گزر جائے اور مزید انفرمیشن کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو ملتے ہیں نئی انفرمیشن ویڈیو میں تب تک دیجئے حضرت اللہ